بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو فائنلی وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جو بات کہی تھی حقیقہ ٹی وی نے بھی اور باقی معاملات بھی آپ کے سامنے تھے ٹریلر چل گیا جتنا چلنا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود پر اب پوری فلم چلنے جا رہی ہے اور فلم سٹارٹ ہوگی اے سے اور ختم کب ہوگی کوئی نہیں جانتا میڈیا کی باری آ چکی ہے پہلا میڈیا کا غدار مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پاکستان کی فوج کا غدار پاکستان کے گمنام ہیروز کا غدار پاکستان کی ایجنسیوں کا غدار اور پاکستان کی جوڈیشری اور آئیڈیالوجی اور پاکستان کے اسلام کا غدار رزوان الرحمن عرف رزی دادہ گرفتار ہو چکا ہے یہ رزی دادہ کون ہے یہ ہے انکر دن نیوز کا اس بندے کے خلاف جو انکوائری لانچ ہوئی ہے اس انکوائری کا نمبر ہے پانچ سو پینسٹ بٹا دو ہزار اٹھارہ یہ انیشیٹ ہوئی تھی آپ کی جوڈیشری آم فورسز کے خلاف جو اس نے گندی لینگویچ استعمال کی اور جس طرح اس نے جھوٹ کا کام شروع کیا اب آپ دیکھئے درہ حقیقہ ٹی وی نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے جشن منانا ہے ان سب کی دفعہ ہم نے کوئی چیز نہیں کرنا لیکن غدار انہوں نے اس کا ٹرنٹ ٹو پر لے آئے ہیں سب سے پہلے حقیقہ ٹی وی آپ کو دکھا رہا ہے ان کی ٹویٹس اور ان کی تمام معاملات جو یہ ملک کے خلاف کرتا رہا تھا یہ ذرا آپ کی سکرین پر دیکھئے کس طرح کی اس کی ٹویٹس چل رہی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا اس بندے کی ہم کچھ ٹویٹس آپ کو دکھا رہے ہیں اور کچھ پڑھ کر سنا رہے ہیں سعودی پیکج کے بعد اسرائیلی وزیر آزم کے خفیہ دورہ اسلام آباد کی اطلاع سعودیہ تو امریکہ کی اجادت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے اور آئی ایم ایف تو چلتا ہی امریکہ کی کہنے پر ہے سمجھ آ رہی نہ اس تبدیلی کی اس میں اہل قادیان سمیت کس کا کردار ہے مجھے تو سب دکھائی گئے رہا ہے اس بندے نے پاکستان کی فوج کے خلاف جو گند اگلا ہے اس کی ٹویٹ دیکھئے دو جرنیلوں کے قادیانی ہونے کی بحث میاں صاحب نے خود شروع کروائی اس سے دو تو فارغ ہو گئے باقی رہ گئے دو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہی افضل قادری کا ایجنڈا وہی اسرائیل کا ایجنڈا آپ کے لوگوں کو چن چن کر قادیانی کہنا اور ان کو کافی ڈیکلیئر کرنا یعنی آپ اندازہ کیجئے ان سب کا ٹارگٹ کیا ہے ان سب کا ٹارگٹ صرف اور صرف اسلام ہے اب یہ کیا کرتے ہیں افضل قادری کو کس کی شہیتی پیچھے ان کے ٹرینز کو کس کی شہیتی پیچھے جو پاکستان سے باہر اکاؤنٹس اپریٹ کرتے ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ مسلمان جرنیلز کو آپ اٹھ کر قادیانی اور کافی ڈیکلیئر کرتے ہیں یعنی اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہے کہ آپ ایک مسلم جرنیلز کو کافی ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ اس بندے نے جو پاکستان کے خلاف کام کیا اس کی کوئی انتہا نہیں آپ دیکھیں انہوں نے فوج کے خلاف کام کیا انہوں نے دن رات پرپیگنڈا کیا اب میڈیا کی چیخیں نکلے ہیں اب سارے میڈیا صافی چونکے ایک ہو گئے ہیں انہوں نے پورا ٹرینڈ چلایا یہ تو جی بڑی زیادتی ہوئی ہے جو اٹھا لیا اس کو کس نے اٹھایا ایک بات حقیقہ ٹی وی آپ کو کئی دیر سے اور کافی عرصے سے کہہ رہا تھا چاہے وہ یوٹیوب پر ہوں چاہے وہ ٹوٹر پر ہوں چاہے وہ فیس بک پر ہوں تمام لوگ جو کام کرے ہیں ان کو منیٹر کیا جا رہا ہے چاہے وہ پاکستان کے اسلام کے خلاف آپ کام کرے ہوں چاہے پاکستان کے اندر گند پھلا رہے ہوں چاہے آپ گالیاں دے رہے ہوں چاہے آپ فوج کے خلاف کام کرے ہیں جڈیشری کے خلاف تمام لوگوں کو منیٹر کیا جا رہا ہے سب کی فائلت تیار ہو رہی ہے جس دن رائٹ ٹائم ہوئے گا آپ کو ایف آئی اے لے جائے گی جس کی ضرورت ہوگی وہ لے جائیں گے اب وہ دن گئے جب آپ پاکستان کی فوج کے خلاف کام کرتے تھے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کرتے تھے اسرائیل سے آپ نے پیسے پکڑے سی آئی اے سے آپ نے پیسے پکڑے اور پاکستان میں دیت دنا دن آپ شروع ہو جائیں پاکستان کے خلاف یہ دن گئے وہ دن گئے یہ تمام دن گئے اب خلیل خان فاختہ نہیں اڑائے گا وہ دن اب چلے گئے جب آپ پاکستان کے خلاف کام کیا کرتے تھے اب آپ میڈیا کے ذرا حوالے سے بات دیکھ لیجئے جو میڈیا انکرز جو پرسنلیٹیز اس وقت کام کر رہی ہیں آپ کو یہ سب بتا رہی ہیں کہ جی یہ دیکھئے جی یہ فوج نے کیا ہے یہ اس نے کیا ہے فوج کا کام تو نہیں ہے ایف آئی ایکٹیف ہے وہ کام کر رہی ہے جتنے بھی ٹرنز چلتے ہیں جو پاکستان کے خلاف چلتے ہیں کادیانی لابی کام کرتی ہے اور یہ سارے ایک جوڑ پر کام کرتے ہیں پی ٹی ایم کیا ہے پی ٹی ایم جو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اس کو افغانستان سے کانٹسو پریٹ کرتے ہیں ان کو یہاں سے کرتے ہیں اس صحافی کا بھی بچنا نممکن ہے جو تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان کی فوج پر حملے کی باتیں کرتا تھا کسی کا بھی بچنا اب نممکن ہو گیا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا اور انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک جانا ہے اب ڈاکٹر شاہد مسود کے خلاف جب پروگرام صبح تھے کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ ہتھ کڑی لگی ان کے کوئی ٹرینڈ چلے تھے نہیں سوشل میڈیا پر حقیقت ٹی وی نے صدیق جان نے ہم لوگوں نے کام کیا عدیل نے کام کیا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے اس کے بعد حقیقت ٹی وی نے جب آپ کو بتایا تھا یہ تلت ہوسین سے لے کر وسیم بدامی سے لے کر عمر چیما سارے اچانک ڈاکٹر شاہد مسود کے حق میں کیسے ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ٹریلر ہے فلم تو ان پر چلنی ہے اب فلم چونکہ اس کا آگاز ہو چکا ہے اب یہ تو یہ فلم سٹارٹ ہے ابھی تو بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے جالی خبریں چلائی ہیں جو صبح شام کام کرے ہیں سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پاکستان کے قانون کے خلاف ان کا ٹائم آ گیا ہے اور انشاءاللہ کسی ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا جس نے پاکستان کے خلاف کام کیا ہے یہ جتنے فتوہ فیکٹری کام کر رہی ہے یہ جتنے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ان کو منیٹر نہیں کیا جا رہا تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے تیاری کر لیں اب اگلی باری کس کی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں